آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے وزیر علیہ سندھ کے رینجرز کے قیام اور مقصوص اختیارات کی سمری پر دسکت رینجرز کے قیام میں ایک سال کے لیے توسیح کی گئی ہے اختیارات میں نوے روز کی توسیح کی منظوری تھی گئی ہے امید ہے رینجرز اسی جذبے سے قیام ایم کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی ایسا کہنا ہے مراد علی شاہ کا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں وزیر علیہ سندھ کے رینجرز کے قیام اور مقصوص اختیارات کی سمری پر دسکت رینجرز کے قیام میں ایک سال اور خصوصی اختیارات میں نوے روز توسیح کی منظوری دے دی گئی ہے وزیر علیہ سندھ کہتے ہیں امید ہے رینجرز اسی جذبے سے قیام ایم کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی رینجرز اختیارات کا معاملہ جو طول اختیار کر گیا تھا اور اسی سلسلے میں سندھ حکومت کی پارٹی قیادت سے مختلف ملاقاتیں بھی ہوئی اور لیکن اس حوالے سے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور کہاں یہ جا رہا تھا کہ وفاقی حکومت بھی اس پر بات کرے گی آج کی اہم پریس کانفرنس میں لیکن اس سے قبل اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیح کر دی گئی ہیں اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان گئے کہ محسن سے ایک ایموشن اور بتائیے گئی سے حوالے سے یہ بالکل انہیں جولائی کو یہ اختیارات ختم ہو گئے تھے سنج رینجرز کے جو خصوصی اختیارات ہیں جس میں چھاپے مارنا اپنے کسٹڈی میں رکھنا اور انمسٹیکیشن کرنے کے اختیارات ہیں ان کی مدد انہیں جولائی کو ختم ہو گئے تھی اس کے بعد سید قائم علی شاہ جب وزیرالہ تھے تو وہ اس معاملے کو کبھی قانونی مشیروں کے طرف لے کے جاتے ہیں اور کبھی کیا پنگ پونگ گول کی صورت میں اختیار کر گیا تھا یہ معاملہ اب جو ہے نئے وزیرالہ آئے ہیں مراد علی شاہ انہوں نے فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیا ہے تمام افتران سے مشاورت کیے آج انہوں نے چیپ سیکیٹری اور ہوم سیکیٹری سے ملاقات بھی کیے ان سے مشاورت بھی کیے قانونی مائرین کی مشاورت کے بعد انہوں نے اس سمری پر دستخط کر دی ہیں اور سن میں رینجرز کے قیام کے لیے ایک سال کی توسی کر دی ہے اور نوے روز کے لیے خصوصی اختیارات دے دی ہیں اب یہ سمری جو ہے وہ وفاقی وزارت سے داخلہ کے بعد جائے گی وفاقی وزارت سے داخلہ پہلے ہی اس بات کا کہہ چکی ہے کہ رینجرز کے خصوصی اختیارات دیے جائیں جو کہ سن گورمت دے گی اب وفاقی وزارت سے داخلہ اس سمری کے اوپر مزید اپنی نوٹ بھی ڈالے گی اور سائن کر کے واپس دی جائے گی اب اس حوالے سے نوٹیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا اب جو ہے وہ سن کو خصوصی اختیارات مل چکے ہیں چودہ اگست کیونکہ بہت قریب ہے اس لیے سن کے خصوصی اختیارات بہت ضروری تھے چودہ اگست پر ناکھوچگوار واقعات کی اطلاعات موضوع ہوئی تھی خفیہ اداروں نے اور لاو انفورسمنٹ جنسیز نے پہلے سی رپورٹ جاری کر دی تھی چودہ اگست پر سن میں خاص طور پر اور کراچی میں جو ہے وہ کربر کی شکایات ہیں اس لیے سے رینجز کو خصوصی اختیارات جلد جلد دی جائیں تاکہ ایسے دہشتگرد جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں ان کے اوپر ایکسن لیا جا سکے رینجز کی خدمات جو ہیں وہ سن میں کسی سے ڈھکے چکی نہیں ہیں سن میں خاص طور پر کراچی میں رینجز نے جو اختیارات کا استعمال کیا اس کے بعد عام قائم ہوا ہے اس حوالے سے تمام تر تاجر بڑھا دی تمام سیاستدان تمام تر سماجی کارکن اور سماجی رہنما جو ہے وہ اس بات سے اقرار بھی کر چکے ہیں کہ رینجز کے اختیارات کے باعث سن میں اور کراچی میں جو امن بحال ہوا ہے اس امن کی بحالی کے بعد ہی سن کراچی سٹاک بھی آج بہت زیادہ اچھی نمبروں پر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اس کے بعد مارکیٹیں بھی آج بھی کھلی ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا عید دیکھی ہم نے ماہ رمضان دیکھا سن کے خصوص اختیارات کے استعمال کے بعد بہت اچھے طریقے سے عید بھی ہماری گزری ماہ رمضان بھی گزرا اور اب بھی امید کی جا رہی ہے کہ اگر سن کو اختیارات مل گئے ہیں تو اس کے بعد پورے سن میں آمن قائم ہو جائے گا پورے سن میں آمن قائم ہوگا ایک امہ سن بات ہو رہی تھی رینجز کی کارروائیوں پر اندرون سن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے موقع اختیار کیا جا رہا تھا کہ کراچی میں اختیارات ہیں لیکن رینجز کی طرف سے کارروائیاں کی گئی اندرون سن میں بھی جس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور شاید یہی کہا جا رہا تھا کہ اسی وجہ سے یہ معاملہ توالت اختیار کرتا جا رہا ہے کیا اس پر بھی کوئی بات سامنے آئی ہے کہ یہ رینجز اب اندرون سن میں بھی کارروائی کر سکیں گی جی یہ بارہ دن کی جو سہرہ سال مٹول ہوتی تھی اور بارہ دن تار رینجز کے سہرہ سیاسی طور پر ڈراما رچائے جاتا رہا ہے اس کی وجہ بلکل یہی تھی کہ اندرون سن میں حاصل حیدر آباد میں اور لارکانہ میں چھاپیں مارے گئے تھے دراصل رینجز کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کے جتنے دہشتگرد ہیں وہ کراچی میں اس بات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کراچی میں کارروائیاں کر کے وہ جا کر چھپ جاتے ہیں کسی دوسرے ڈسٹرک میں تو سن کے جو دوسرے ازلہ ہیں وہاں پر جب چھپ جاتے ہیں تو رینجز کے پاس تھوست شواہد ہوتے ہیں رینجز ان شواہد کی بنیاد پر وہاں پر چھاپیں مارتی ہیں اور وہیں سے دہشتگردوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے رینجز نے بہت زیادہ اس معاملے پر بھی وزیرالہ سن نے رینجز کے قیام اور مقصود اقتہارات کی سمری پر دست کر دیئے ہیں اے کے بوسن کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ کراچی میں رینجز کے خصوصی اقتیارات میں نوے دن اور قیام میں ایک سال کی توسی کی منظوری دے دی گئی ہے وزیرالہ سن نے رینجز اقتیارات میں توسی کی سمری پر دستخط کر دیئے رینجز کے اقتیارات کا معاملہ بالآخر باردہ دن بعد سلس گیا نوے منتخب وزیرالہ سن سید مراندر اشارہ رینجز اقتیارات میں توسی کی سمری پر دستخط کر دیئے وزیرالہ کے جانب سے رینجز کے خصوصی اقتیارات میں نوے دن اور قیام میں ایک سال کی توسی کی منظوری دی گئی ہے وزیرالہ کی توسی کی سفارشات وفاق کی حکومت کو بھیجوا دی گئی ہے سنگ رینجز کے اقتیارات کی منظوری کا نوٹیفکیشن محکمہ داخلہ جاری کرے گا اور یہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ رینجز اسی جسپے کے بعد سنگ میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرے گی سنگ رینجز کے خاصی اقتیارات کی مدد انیس جولائی کے رات بارہ بجے ختم ہوئی تھی جس کے بعد ہمامی حلقوں اور تاجر تنظیم کی دانیم سے سنگ حکومت کو شلطی تباو کا سامنا تھا دبئینی ملاقات کے دوران بیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آسیہ والی ذرداری جنرز وزیرالہ سنگ مرادل اشاہ کو فوری طور پر رینجز اقتیارات میں توسیق کی سمجھ پر درستخد کرنے کی ہدایت کی تھی کراچی میں رینجز صرف دہشت کرتی کو ہی نہیں رکھ رہی بلکہ جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کی مدد بھی کر رہی ہے موسیقی